چلیئے جی کسی بھی ملک میں جب تک کہ یہ سرمایہ دارا نظام بلکل ختم نہیں ہوگا کوئی آلٹرنیٹ نظام آئے دے سکتا یہ نہیں ہے کہ آلٹرنیٹ نظام نہیں ہے ایکویٹی کی بیسز کے اوپر سارا کام ہو سکتا آپ پارٹنرشپ کی بنیاد پر کیجئے نا آپ جو ہے پارٹنرشپ کی بنیاد پر آپ کام آکے چلائیے مزاربت کے بنیاد پر چلائیے چلتا ہے لیکن چونکہ اس میں رسک رہتا ہے آپ آدمی رسک لینے کو تیار نہیں ہے وہ کہتا میرے رقم برقرار بھی رہے اور پھر مجھے ایک سیس دفعہ بھی میرے اس لیے آپ کوئی متعبادل نظام اگر شروع بھی کر دیں تو کوئی آئے گئے نہیں ہوگا اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ہوگا آفٹر ایک ٹوٹل ریولیوشن ایک نظام کا یہاں پہ انقلاب لائے جائے بدلہ جائے اور ایک پورا نظام پولیٹیکل نظام بھی بالکل نیا بنے گا جیسا کہ میں نے حوالہ دیا تھا میری کتاب پڑھ گیا خلافت کی حقیقت اور اس کا نظام اثر حاضر میں کیا ہوگا سیاسی کیا ہوگا معاشی کیا ہوگا اور معاشی کیا ہوگا تو یہ تو پورے ایک ٹوٹل ریولیوشن کے بغیر ممکن نہیں ہے کوئی آلٹرنیٹ نظام یہاں پر لے آنا اور ہماری یہ ہمارا جرم ہے یہ بحثیت مجموعی امت مسلمہ مجرم ہے اس کی کہ اس نے کہیں پر بھی اسلامی نظام پورا قائم کر کے دنیا کو دکھایا دیں یہ بجرم ہے جس کی وجہ سے اس وقت ہم ذلت میں ہیں اللہ کی طرح سے ذلت اور تھوڑ دلاپن ہمارے اوپر مسرد کر دیا گیا البتہ یہ ہے کہ بحالات موجودہ ایک شخص جو چاہتا ہے کہ وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائے وہ کیا کرے اب اس میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا ایک ہے ڈائریکٹ انوالمنٹ ان سود کیا کہ آپ نے ایک رقم رکھوا دی ہے اور آپ اس کا جو ہے سود کھا رہے ہیں جیسے آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں بہت سے لوگ وہ ریٹائرمنٹ کے اوپر انہیں گریچوٹی ملی ہے ادھرہ بیس لاکھ لکھ مل گیا ہے وہ جا کے بیک میں رکھ دیا اب وہ ماہانہ اسے وہاں سے نہیں رکھا یہ سود یہ چٹا سود ہے کھرا سود ہے پکا سود ہے حرام 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 دوسرا یہ کہ آپ بینک سے رقم لیتے ہیں اپنی دکان بڑھانے کو اپنی ملنگ اونچی کرنے کو اپنے کاروبار کو غصت دینے کو اور وہاں سود دیتے ہیں یہ بھی حرام 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 یہ تو ہو گئے ڈائریکٹ انوالمنٹ ان سود ایک انڈائریکٹ ہے انڈائریکٹ جو آپ نے کہا پوری ہماری معیشت کا جو ہے نظام سود پر ہے ہماری حکومت سود پر چل رہی ہے اب ایک سرکاری ملازم وہاں سے تنخواہ لے رہا ہے وہ براہ راست سود میں ملوث نہیں انڈائریکٹ لی تو ہے انڈائریکٹ سود تو مجھ میں بھی جا رہا ہے آپ کے بھی جا رہا ہے اور حضور کی ایک حدیث یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ کوئی شخص سود سے اگر بچ بھی گیا تو سود کے غبار یا دھوئے سے نخان یا غبار سے نہیں مچ سکے گا جیسے ہوا کے اندر ڈس سسپنشن ہو جائے آپ کو گردہ نظر آ رہا ہے ہوا کے اندر اب آپ کیا کریں گے ناک بند کرنے گے آپ سانس نہیں لے گے سانس کو آپ کو لینا ہے زندہ لینے کے لیے تو گردہ اندر جائے گا کی نہیں جائے گا یا اگر دھوئے کہیں بھر گئے آئے گا اور کوئی بھاگنے کی جگہ بھی ابھی نظر نہیں آ رہی ہے تو کیا کریں گے آپ سانس لینا بند کرنے گے ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد دھوئے کی وجہ سے جان نکل جائے لیکن جب تک ممکن ہوگا تب تک تو آپ سانس لیں گے وہ دھوئے اندر جائے گا تو ایک ہے انداریک سود اس سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے بلکہ گندم کے ہر دانے میں سودھ ہے فرض کیجے اس کا بیج لیا گیا تھا سودھی خرزے پر اس کے لیے پھر جو لیے گئے جن کو کہتے ہیں جو کھاگ ہوتی ہے وہ لی گئی سودھ کے خرزے پر اور پیسٹیسائز لیے گئے سودھ کے خرزے پر ٹریکٹر لیا گیا سودھی خرزے پر تو گویا کہ ہر گندم کے دانے میں سودھ موجود ہے وہ میں کھا رہا ہوا بھی کھا رہا تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ اس کا جو گناہ میرے اور آپ کے اندر جا رہا ہے انڈائریک سودھ کا اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ اپنے پوری جند و جہد کریں اس نظام کو بدل کر وہ نظام لانے کی جس میں کہ ہم اس سودھ کو بالکل ارادیکیٹ کر سکے اس کو ختم کر سکے یہ کفارہ ہو جائے گا یہ جند و جہد آپ کی اس میں جو آپ وقت صرف کریں گے اس میں محنت کریں گے اس میں جو آپ اپنے مالی ذرائع صرف کریں گے یہ سب کفارہ بن جائے گا اس گناہ کا جو ہمارے اندر جو ہے سودھ جا رہا ہے انڈائریک سودھ لیکن اس سے بالکل مچنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے ڈائریک سودھ سے مچنا یہ لازم ہے تیسری بات اور جان دیجئے بعض انسٹیوشن دیسے ہیں کہ جو قائم ہی سودھ پر ہیں اس کی سروس بھی حرام ہو جائے گی بینک ہے بینک کی بنیادی کیا پروپوزیشن ہے ایک تو یہ ہے کہ ایک ہے ٹیکسٹائل مل ہے اس نے اوورڈرافٹ لیا ہوا ہے وہ سودھ دے رہا ہے یہ ٹھیک ہے یہ اس کا اصل بزنس نہیں ہے اصل بزنس تو یہ ہے کہ وہ دھاگے سے کپڑا بنا رہا ہے لیکن اس میں اس کی جو ہے اس نے اوورڈرافٹ لیا ہوا ہے لیکن ایک یہ ہے کہ بینک کا تو پروپوزیشن ہی یہ ہے کہ کم شرح سودھ کے اوپر وہ نیپوزٹ لیتے ہیں زیادہ شرح سودھ کے اوپر وہ قرض دیتے ہیں تاکہ وہ ایڈیفرنس جو ہے اس کی کمائی ہے تو اس کی پھر اس طرح کے اداروں کی ملازمت بھی حرام ہو جائے گی تو ڈائریکٹ سودھ میں انوارمنٹ اور بالکل خالص سودھی اداروں کی ملازمت سے بھی بچنا باقی یہ ہے کہ اس کے علاوہ ان ڈائریکٹ سودھ جو جا رہا ہے ہمارے اندر اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس نظام کو بدلنے کی کوشش کی جائے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ